اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ افغانی قیمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں نورملی ہم مسالہ والا قیمہ تو بہت بار بناتے ہیں لیکن آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور سے ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی بیسک اور کم مسالوں سے بن کر تیار ہوتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ میں ایک دم زبردست اور موت وارٹرنگ ریسپی ہے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تو افغانی قیمہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لی ہے اور میں اس میں دو سے تین چمچ آئیل ڈالوں گی اور میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاس کو اس طرح سے بارک سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین ادرک کے ٹکڑے سات سے آٹھ لیسن کے کلیاں اور سات سے آٹھ ہری میڈز ہری میڈز آپ یہاں پر آپ کی حساب سے لیں جتنا آپ تیکھا یا پھر پھیکا کرنا پھسند کرتے ہیں اور اب اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہری دھنی کے پتے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کر ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے ہمیں یہاں پر پیاس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہمیں بس اس کا یعنی کہ ہمیں اس کا رنگ بدلنا نہیں ہے بس پیاس تیل میں اچھے سے نرم ہو جائے ہمیں بس اسے اتنا ہی فرائے کر لینا ہے تو دیکھیں ہماری پیاس یہاں پر اچھے سے نرم ہو گئی ہے اب ہم ان مسالوں کو نکال لیں گے اور ایک پلیٹ پر نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب میں یہاں پر سیم کڑھائی لی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ اوئل تو سوری فور دیس لیکن میرے ساتھ ہی ہم پر ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اپنے یہ کلیپ ہی لینا بھول گئی تھی یعنی کہ میرے کو آن کرنا بھول گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے ایک چمچ ادرک لیسن ڈال کر خیمے کو آئٹ کیا پھر اس کے اوپر ایک چمچ نمک ڈالا اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے میں نے ڈھک کر دو سے چار میٹھ تک کیلئے پکا لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں خیمے کا رنگ بدل گیا ہے اب ہم اس کے اوپر ایک کپ پانی ڈالیں گے اور پھر دس پندرہ میٹ کے لیے ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے جب تک کی ہمارا خیمہ نرم ہوتا ہے جب تک کیلئے تو دیکھیں ڈھک کر ہم اسے پکا لیں گے اب ہمارے جو مسالے ہم نے فرائی کیے تھے اسے ہم اچھے سے پیس لیں گے یہ اچھے سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اب ہمیں اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب ہمیں ان سبھی مسالوں کے ساتھ اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کرنا ہے تو ہم اس میں دو چمچ بھر کر دہی ایڈ کریں گے یہ دہی بلکل بھی کھٹا نہیں ہے اگر آپ زیادہ کھٹا کھانا پاسند کرتے ہیں تو اس میں کھٹا دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کا ایک سمووٹ پیسٹ بنا لیں گے اور ایک کڑھائی لیں گے اس میں پھر سے دو سے تین چمچ اوئل ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے بٹر بٹر ڈالنے سے ہمارے خیمے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ انہینس ہو کر آتا ہے بٹر ہمارا یہاں پر اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں جس کو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھ دیا تھا وہ سبھی پیسٹ اس میں آئیڈ کر دیں گے اور پھر کنٹینیوسلی سٹر کرتے ہوئے ہم اس طرح سے اس کو اچھے سے تیل میں فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے نمک زیرا اور کالی میریس پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اس میں بہت ہی کم مسالے جاتے ہیں اور بیسک مسالوں سے یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور ان سبھی مسالوں کو بھی ہم اچھے سے گھ کر لیں گے ڈھک کر کے دو سے تین میٹھ کے تک کے لیے تو دیکھیں میں نے آپ پر اسے ڈھک کر کے دو سے تین میٹھ تک کے لیے فرائے کیا تھا اور ہمارے مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں اور آئیل بھی سرفیس پر آ گیا ہے اور میں نے ہاں پر آدھا کپ دہی کا یوز کیا ہوں تو میں نے پہلے آدھا ڈال لی تھی سمودھ پیسٹ بناتے ٹائم اور اس میں باقی کا آدھا بھی ڈال رہی ہوں دہی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے ابلیوہ کیمہ اور ہمارا کیمہ بھی جو ہے وہ اچھے سے ہاں پر نرم ہو گیا ہے خیمے کو بھی ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مسالوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ہاپ ٹی سپن کے قریب اور کسوری میتھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ اپشنال ہے کسوری میتھی گرم مسالہ بھی ڈال کر ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش کریم اگر آپ چاہو تو اس پر دودھ کی ملائکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے آپ پر دو ٹیول سپن بھر کر فریش کریم لی ہوں اسے ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے فریش کریم یہاں پر اپشنال ہے اگر آپ چاہو تو ڈال سکتے ہیں ورنہ اس کی بھی کریے اب یہاں پر افغانی خیمہ جو ہے وہ ایک سموکی فلیور کا ہوتا ہے تو اسے سموک دینے کے لیے ہم یہاں پر ایک کٹوری یا فی چھوٹی پلیٹ لیں گے اور اس میں جلتا ہوا کوئلا رکھ کر اس کے اوپر ایک چمچ گھی ڈال دیں گے اور اسے ساتھی ڈھگ دیں گے اور اسے دو منٹ تک کے لیے ایسے ہی چھوٹ دیں گے تاکہ اس کا جو سب ہی سموک ہے اس کے اندر اچھے سے انفلیوز ہو جائے یعنی کہ اس کے اندر اچھے سے اتر جائے اب ہم اس کی کٹوری کو نکال لیں گے اور پھر اسے اور ایک بار چمچ چلا لیں گے اچھی طرح سے گیس کی فلیم پر ہمیں یہاں پر لو فلیم پر ہی رکھنا ہے تو دیکھیں ہمارا افغانی خیمے کی ریسیپی جو آلموسٹ الحمدللہ سے اچھے سے بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر میں آپ کو اسے سرف کر کے بتا دیتی ہوں تو آپ نے دیکھا نا یہ کتنے آسانی سے اور کم مسالوں کے ساتھ یعنی کہ بیسک مسالوں سے بن کر تیار ہو گئی ہے تو اگر آپ کو ویڈی آج کی اس خیمے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پڑھائی ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تھانکیو فور ووچنگ دو ویڈیو